ہن فوکس نویٹ میں آپ کا سواگت ہے نظر ڈالتے ہیں آج کی خبروں پر اشوک گہلوت کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے کانگریز آلہ کمان کیا بگاوت کریں گے سچین پائلٹ راجستان میں کانگریز پارٹی میں پھر اٹھا پٹک شروع ہو گئی ہے سچین پائلٹ نے ایک بار پھر سی ایم اشوک گہلوت کی خلاف مورچہ کھول دیا ہے پائلٹ آج راجستان میں بھاجپا کی پور ورطیب سرکار دوارہ کیے گئے بھرہشتہ چار کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر دھننے پر بیٹھنے جا رہے ہیں راجستان میں چل رہی کھیستان کے بعد اب کانگریز میں حلچل ہے لیکن سوتروں کے مطابق یہ ایک حبر مل رہی ہے کہ پارٹی سچین پائلٹ کے اس قدم سے ناراض ہے پارٹی ہائی کمان مکہ منتی اشوک گہلوت کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے کانگریز مہا سچیو جے رام رمیش نے کہا مکہ منتی اشوک گہلوت کے نیترکتوں میں سرکار نے بڑی سنکھیا میں یوجناو کو لاغک کیا ہے ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ چناؤ سے پہلے کانگریز کوئی رزق نہیں لینا چاہتی منجاب میں جو استیتی پیدا ہوئی تھی اسے کانگریز دھورانا نہیں چاہتی اور آخر میں مکہ منتری بدلنے جیسا خطرہ نہیں اٹھانا چاہتی لیکن صاف ہے کہ اپنی ہی سرکار کی خلاف انشن پر جانے کے فیصلے سے پارٹی میں ناراض کی ہے موجود استیتی کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ کانگریز ہائی کمان اشو گہلوت کے ہی سمرتھن میں کھڑی ہے ایسے میں راجستان کانگریز میں گھڑ باجی اور بڑے گی اس بیچ کچھ اور مدائک سچین پائلٹ کے سمرتھن میں آ سکتے ہیں ایسے میں پارٹی کی چھوی چناؤوں سے پہلے خراب ہو سکتی ہے کانگریز کے سامنے یہ ایک نئی چناؤتی ہے راجستان میں ویدھان سبہ چناؤ اب صرف آٹھ مہینے دور ہیں اور اگر یہ موڑچہ بگاوت کا روپ لے لیتا ہے تو راجستان کی راجنیتی میں کئی اور موڑ اور بکلپ سامنے آ سکتے ہیں راجستان میں کانگریز نیتا سچین پائلٹ نے مکہ منتری اشو گہلوت کے خلاف ایک بار پھر سے موڑچہ کھول دیا ہے سچین پائلٹ نے وصندرہ راجے سرکار کے دوران ہوئے بھشتہ چاروں پر کاروائی نہ کرنے کو لے کر گہلوت پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ وصندرہ سرکار میں ہوئے خنن گھوٹالے للیت موڑی کیس کی نہ چاچ ہوئی اور نہ ہی کاروائی میں نے گہلوت کو دو بار چٹھی لکھی لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا اس لئے پارٹی کی ساگ بچانے کے لیے میں گیار اپریل کو انشن کروں گا نیتین گھڑگری نے لیا جوجلہ سرنگ کا جائزہ دسمبر دوہ دا چھپیس تک بند کر تیار ہونے کی امید کینڈرے منتری نیتین گھڑگری نے کشمیر کے جوجلہ سرنگ کے کام کا آج جائزہ لیا جوجلہ سرنگ کے نرمان کا کام پوری گتی سے چل رہا ہے اور لگ بھک چالیس پرچیسٹ خودائی کا کام پورا ہو چکا ہے کشمیر گھاٹی کو لدھاک چھت سے جوڑنے والی سامرک روپ سے مہتو پونٹ جوجلہ سرنگ کے نرمان کا کام پوری گتی سے چل رہا ہے اور لگ بھک چالیس پرچیسٹ خودائی کا کام بھی پورا ہو چکا ہے کینڈرے منتری نیتین گھڑگری کے ساتھ جمہو کشمیر کوب راجے پال منوز سنہا بھی تھے یہ پریوجلہ دسمبر دوہزار چھپیس تک پوری ہو جائے گی شریرین اگر کارگل لہر راشتے راجبارک پر 11,578 فٹ کی اچائے پر جوجلہ دررے میں نرمانہ دین ریہ سرنگ پریوجنہ سامرک مہتو رکھتی ہے کیونکہ سردیوں میں بھاری برف باری کے کارن راجبارک بند ہو جاتا ہے جس سے لدھاک چھتر کا کشمیر گھاٹی سے سمپرک ٹوٹ جاتا ہے بھگوڑے امریت پال سنگھ کا سب سے قریبی پپل پرید گرفتار پلیس نے لگایا این ایس سے خالستانی سمرتک امریت پال سنگھ کے سب سے قریبی ساتھی پپل پرید پچھلے مہینے جالندر سے بھاگنے کے بعد سے ساتھ تھے امریت سر سے گرفتاری کے بعد پپل پرید کو ڈبرگوڑ جیل بھیجا جائے گا خالستانی سمرتک اور وارش پنجاب دیکھے چیف امریت پال سنگھ کے سب سے قریبی ساتھی پپل پرید سنگھ آخر گرفتار کیا جا چکا ہے پنجاب پولیس نے اسے امریس سر کے کتھو ننگل سے سوموار کو گرفتار کیا پچھلے مہینے پولیس کو چکمہ دیکھا جالندر سے فرار ہونے کے بعد سے دونوں لگاتار ساتھ تھے آئی جی سکچین سنگل نے بتایا کہ پپل پریس سنگھ پر راشتر سرکشہ قانون این ایسے لگایا گیا ہے اس پر پہلے سے چھے کیس درج ہے اسے ڈیبروکٹ جیل بھیجا جائے گا پولیس ستروں کے مطابق وہ امریس سر میں اپنے گاؤ آ کر سرینڈر کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے ہی پنجاب پولیس اور کاؤنٹر انٹیلیجنٹ نے جوائنٹ آپریشن کر اسے گرفتار کر لیا